اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مریمز ڈیجیٹل یونیورس آج کا فلوگ بہت ہی ٹیمپٹنگ ہے کیونکہ میں نے بہت ہی زبردست سی پیزا کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ بجٹ فرنڈلی بھی ہے بہت ہی قوک بن جاتا ہے سیکنڈ آپ کو میں نے گروسری کرنے کی اور منتھلی بجٹ بنانے کی بہت ہی زبردست سی ٹیپس دینی ہے کیسے آپ اپنا پلین نہ سکتے ہیں منتھلی سیونس کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ایک بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا تھرڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کیسے ڈیلی کے ہاؤس ہول کو بہت ہی کیک تریقے سے بہت ہی ایزی میتھرڈ سے کر سکتے ہیں تو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ پہلے ہم نے لیا ہے ایک پاور بان لیس چکن اس کو ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں میرینیشن کی طرف ٹو ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل اس کے علاوہ اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس دڑا میٹ جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں ہاف ٹی سپون نمک اس طرح سے ایڈ کر لیں اس سے بہت اچھا ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں جیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون جائے گی سرخ مرچ پی سیوی اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کلر کے لیے ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے ٹائم کم ہو تو دس سے پندرہ منٹ میں بھی یہ بہت اچھا میرینیٹ ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں تیار کر لیتے ہیں پیزا سوس بہت ایزی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹوارٹر وائل کریں یہ کریں اور بہت ہی مشکل سی ریسپی ہوتی ہے جب ہم اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس جنجر کی تو لیتے ہیں ہم ٹری ٹیبل سپون کیچپ لیا ہے کسی بھی برینڈ کا لے لیں اور ون ٹیبل سپون چلی گارلک سوس یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے وہ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیں کسی اچھے برینڈ کا اب اس میں کچھ جائیں گے سپائسیز ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے سرخ مرچ دڑا جو ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک اجوائنل کے پتے جن کو ہم آرگینو بھی کہتے ہیں وہ شامل کر رہے ہیں اور دھنیا پاورڈر آرگینو جو ہے وہ ہمارے پیزے کا بہت اچھی حشبو دیتا ہے آپ اس کو شامل ضرور کریں آپ کو مارکٹ سے ایزی لیے مل جائے گا اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور ریڈی ہے ہماری پیزا سوس اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کا بیٹر اس کے لیے ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون خمیر انسٹینٹ گیس جس کو کہتے ہیں ہاف ٹیبل سپون لی ہے ہم نے چینی ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ان تمام کو ہم شامل کریں گے میدے کے اندر آل پرپرس فلور بھی جس کو کہتے ہیں اس طرح سے کلین باول لے لیں باول آپ کا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس کے اندر ہم میرمنٹ کے حصاب سے تھری کپس یہ والے میدے کے ایڈ کریں گے میں ایک میڈیم سائز کا پیزا بنانے جا رہی ہوں اگر آپ کو لارڈ سائز کا چاہیے تو آپ فور کپس میدہ اس میں ایڈ کر لیں اس طرح سے تھری کپس ایڈ کر لیے ہیں اب یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے جی تو ہم نے کر دیا ہے ان کو شامل چمنٹ سے کر لیں گے ان کو مکس اب ہم نے لینا ہے نیم گرم پانی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے پانی نہیں تو آپ کی ڈوب بلکل بھی رائز نہیں کرے گی یعنی پھولے گی نہیں اور آپ کا پیزا اچھا نہیں بنے گا اس طرح سے آٹے کی طرح اس کو گون لیں نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نارم اور اس کو آئل لگا کر رکھ دیں آپ دو گھنٹے کے لیے سڈیوں میں دو گھنٹے اور گرمیوں میں تیمپیٹر زیادہ ہوتا ہے تو ایک ہی گھنٹے میں یہ اس طرح سے پول جائے گی جب سے ہمارے گھر میں یہ والے پیزا بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو کوئی بھی ہٹ کا پیزا ہمارے گھر میں پسند ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی قویق اور بجر فرنڈلی بھی ہوتا ہے اور ویسا ٹیسٹ تو کسی بھی مارکٹ والے پیزا سے آتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے چکن جو جس کو میں نے مسالہ بغیرہ لگا کر رکھا تو اس کو تھوڑا سا کوک کر رہی ہوں ہمارے پاس جو سب سے بیس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوس ہوتا ہے پیزا کا سوس ہوتا ہے بہت ہی ایزی میتھڈ سے بن جاتا ہے چیلی گالک اور کیچپ کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اوری گینو شامل کریں گے بزار سے جو سوسیجیز ملتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایفٹ والے ہوتے ہیں بہت ہی مشکل سے بنتے ہیں اور بہت ہی ایکسٹر چیزیں اس میں جاتی ہیں اور یہ بہت ایزی اور کوک میتھڈ ہے اور چیز بھی گریٹ کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ اگر آپ کو کم چیزی پسند ہے تو آپ نے صرف موزریلا ڈالی ہیں اور اگر آپ کو زیادہ وہ تار والی چیز پسند ہے یونیک سے سٹائل والی تو اس میں آپ نے چیڈر اور موزریلا دونوں کو ایکل کونٹی میں شیڈ کر کے اوپر سے پھینکنا ہے اور ساتھ ہی بہت سی زبردست ٹپ ہے کہ اگر آپ اون لے لیتے ہیں یہ اون بھی اس کا ریویو بھی میں بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے برنر سے اچھا پیزا بن جاتا ہے اور بجر فرینڈلی بھی ہے ایک دفعہ آپ لے لیں گے دن آپ کو بازار کے جھنجٹ میں اور وہ عجیب سے ٹیسٹ والے پیزاز نہیں لینے پڑیں گے جو ذائقہ آپ کے اپنے ہاتھ سے آئے گا وہ زیادہ اچھا ہوگا اور یہ بجر فرینڈلی بھی رہتا ہے آج کل تو بہت ہی مارکیٹ میں فاس فوڈ پرائزی ہو گیا ہے جو کہ منیج کرنا بہت ہی مشکلہ ہے آپ ایک دفعہ گروسری کر لیں اکٹی کر لیں اس کی چیزیں اور سیو کر لیں گے تو اس سے تین سے چار پیزاز آسانی سے بن جاتے ہیں بہت ہی یمی بھی ہوں گے بہت ہی سب پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ساتھ ساتھ میں یہ جو سوس بنائی تھی اورگینو والی وہ سیپریٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اچھا بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب گھر پہ پیزا بناتے ہیں تو ہماری جو ڈو ہوتی ہے وہ کبھی اکٹ جاتی ہے یا کبھی بلکل ہی موٹی ہو جاتی ہے جیسے کہ موٹا سا نان ہوتا ہے ویسی ٹیسٹ آتا ہے بہت سے لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک زبردستی ٹیپ دوں کہ جب آپ نے اس کی بنانی ہے دو بنانی ہے تو اس کے بعد جب بیلنا ہے اس کو پیڑا لے کے آئے بیلنا ہے آپ نے اور جتنی ہم نارمل روٹین میں روٹی بناتے ہیں کھانے کے لیے اس سے تھوڑی سی آپ نے موٹی رکھنی ہے اور جتنا نان پک کر بنتا ہے اسے تھوڑی سی کم اتنی آپ موٹائی رکھیں گے تو آپ کا پیزا جو ہے وہ نہ ہے اس کی ڈو اکڑے گی اور نہ ہی زیادہ فلفی ہوگی اور بہت ہی یمی سی ہوگی کی سیم ہی ہے اگر آپ چولے پر بھی کڑائی میں ریت بچا کر نمک لگا کر سٹینڈ رکھ کر بناتے ہیں تب بھی آپ کی ڈو نہیں اکڑے گی اور اگر آپ کسی بھی آون میں کسی بھی کوکنگ رینج میں بناتے ہیں تب بھی آپ کی نہیں ڈو خراب ہوگی تو یہ زبردہ سی ٹپ ہے پیزا بنانے کے لیے تو یہ والا آون میرے بیکنگ میں روستنگ میں بہت ہی میرا ہیلپول رہتا ہے اور نیکس کسی ویڈیو میں اس کا کمپلیٹ ریویو شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی بجٹ فرنڈی رہا ہے میرے پاس ایکسپینسیو کوکنگ رینج سے بہت ہی اچھا ہے اور ہر چیز ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھے سے کر لیتا ہے سیکنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اپنے ہاؤس ہولڈ کو گھر کو مینیج کرنے کے لیے آپ کون سے ایسے ٹاسک کر سکتے ہیں جسے آپ کا دین بھی اچھا گزرے اور آپ کے کام بھی اچھے سے ہو جائیں اور ٹائم بھی بچ جائے خود کے لیے بھی بچ جائے اپنے فیملی کے لیے بھی بچ جائے تو اس کے لیے آپ نے زبردست ہی ٹیپ ہے کہ ایک ٹوڈو لیسٹ آپ نے رات کو بیٹھ کر بنا لینی ہے کہ آج ہم نے صبح یہ یہ کام جو ہے وہ کرنے ہیں یعنی کوئی خاص ٹاسک ہو جاتا ہے ڈیکوریشن کا اگر ہم نے کچھ کلیننگ کرنی ہے ڈیپ کلین کرنی ہے فریج آرگنائز کرنی ہے تو اس کا آپ نے ٹوڈو لیسٹ رات کو ہی بنا کر رکھ لینی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہاں پر میں نے رائس بنانے تھے بوائل تو اس کے لیے میں رائس بگو کر رکھ رہی ہوں ہافہ نار پہلے آپ بھی بگو لیں کوئی بھی رائس ہوں تو وہ بن جاتے ہیں اچھے تو میں ساتھ میں ان کو بگو کر رکھ رہی ہوں تو میں بات کہی تھی ٹوڈو لسٹ کی تو آپ نے ضرور رات میں ہی بیٹھ کر اپنی لسٹ بنا لینی ہے کہ کیا کیا آپ نے ٹاسک کرنی ہے میں بھی یہاں پر لسٹ بنا رہی تھی اور ساتھ میں نے ویڈیو شوٹ کر لی کہ کیا میں نے صبح پرفارم کرنا ہے کیا کیا میری ٹاسک ہیں کچھ ڈیکور کرنا ہے یا زیادہ ککنگ کرنی ہے کتنے ٹائم میں ہو جائے گا یقین کریں اگر آپ یہ عادت اپنا لیں گے تو بہت ہی بیس رہے گا گروسری کے لیے بھی ایسا ہی کیا کریں کہ اگر آپ نے جس دن گروسری کرنے جانا ہے نہ اس دن لسٹ بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتی ہیں اور اگر ڈیلی میں اگر آپ نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اگر ہفتے میں ایک دن آپ کو یاد آگیا ساتھ ہی آپ نے اس کو نوڈون کر لینا ہے سیکنڈے کچھ یاد آگیا اس کو بھی نوڈون اس طرح کر لیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کی انکریں مس نہیں ہوگی اور آپ ساری کی ساری گروسری بہت ہی اچھے سے اپنی کمپلیٹ کر کے ہی گھر آئیں گے تو یہاں پر میں ناشتہ کر رہی ہوں نیکس ڈے ہے یہ اور آلو گوبی بنی ہوئی تھی سالن میں اور ساتھ یہ چپاتی تو ساتھ یہ میری ویڈیز بھی آگئی ہیں ہفتے کی ویڈیز اکٹھی ہی آ جاتی ہیں موسٹلی یوز ہونے والی جو ویڈیز ہیں آپ بھی ہفتے میں ایک دفعہ لے لیا کریں انہوں کے موسٹ آف پیپل ایسے ہی کرتی ہیں اسے بہت ٹائمز سیو ہو جاتا ہے آپ کا اگر گھر میں کوئی دعوت یا اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ جھنجٹ نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پر ساری کی ساری ویڈیز میں شاپر سے نکال رہی ہوں زیادہ دے رہیں گی تو تھوڑی سی خراب ہو جائیں گی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے سٹی میں یا کوئی بھی آپ کا ٹاؤن ہے وہاں پر جو نیئرلی آپ کو منڈی مل جائے گی یا جس کو ہول سیل مارکٹ کہتے ہیں فروٹ کی یا ویڈیز کی وہیں سے آپ اپنے ویگ کی پرچیز کیا کریں ڈیلی بیسز پہ آپ کو جو بھی بجٹ ہے آپ کا بہت ہی ڈسٹرپ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو شاپس والے ہوتے ہیں بہت ہی ایکسپنسیو آپ کو ویڈیز دیتے ہیں اس سے آپ کا بجٹ ڈسٹرپ ہوگا تو آپ کو کوشش کیا کریں جو ہمارے ہول سیل مارکٹ ہوتی ہے ویڈیز کی یا فروٹ کی وہیں پر جائے کریں ویگ میں ایک دفعہ اور ویگ ساری ویڈیز وہیں سے لیایا کریں ڈیلی ہمارے ویڈیز نہیں بنتی ایک دن ویڈی ہوگی ایک دن میٹ ہو گیا ایسے ہی ہمارا ویڈی جو ہے وہ پلان ہو جاتا ہے تو ایک جو ویڈی ہے وہ ضرور لیایا کریں ساتھ میں جو ہمارے ٹومیٹوز ہو گئے یہ جنجر گارلک ہو گیا آلو پیاز سبھی ہمارے گھرانوں میں انڈین پاکستانی جو گھرانے ہیں یہ ہی ہمارے مسالہ جات ہوتے ہیں یہ ہماری ویڈیز ہوتی ہیں جو ضرور ہی ہوتی ہیں تو آپ ضرور ان کو بائے کر لیا کریں یہ بھی بہت زبردست سی ٹپ اور حیک ہے اپنے ہوم کو ارگنائز کرنے کے لیے ہوم ایک دفعہ پہلے میں نے اسی طرح کا لیا تھا تو اس کی بھی یہ فارمنگ شیٹ تھی تو نکل جاتا تھا بار بار لیکن یہ بہت ہی کیوٹ اور بجٹ پرنٹی بھی مل گیا تھا تو میں فور فیفٹی میں یہ مجھے ملیا ہے جس کے یہ تھری سران سے چھوٹے چھوٹے پلانٹرز بنے ہوئے ہیں تو ایلفی سے میں نے اس کو جوڑ لیا تھا بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی پیارا سا یہ ڈیکور ہے اور ہماری جسٹیرز ہیں وہاں پر یہ میں نے اس کو لگایا ہوتا ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا زبردست اگر آپ کو پیزا کی ریسی بھی اور ہاؤسول کی ٹپس اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا تینک اللہ حافظ